درگا بزار درگا بزار سے درگا شریف کا مین گیٹ تو ماشاءاللہ دیکھیں آج مین گیٹ کے شاملے کا منظر کیسا ہے یعنی ماحول آج شنیچر کے ماحول یعنی سٹڈے کے ماحول دیکھیں درگا بزار کی ماحول منظر دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے مین گیٹ مین گیٹ کے شاملے کا منظر دیکھ لیجئے آج شنیچر یعنی سٹڈے اور ابھی شبہ اگارہ بج رہے ہیں تو ابھی اگارہ بجے کا یہ منظر ہے آج درگا شریف کے باہر کتنے ظاہرین ہے کتنا بھیڑی بھار ہے آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ آج بھی اچھا خوشہ بھیڑ ہے عجمی شریف میں دیکھئے ماشاءاللہ آج کتنے ظاہرین درگا شریف میں ہے درگا شریف مطلب درگا شریف کے باہر ہے دیکھ سکتے ہو میں آپ کو درگا شریف کا مین گیٹ کا باہر کا منجر یہ دکھا رہا ماشاءاللہ بہترنگ منجر ابھی شویہ گارہ واجہ کا منجر ہے دیکھئے ابھی درگا شریف کی بہار یعنی مین گیٹ کے شمنے کیسے یہ محول ہے دیکھئے ابھی آپ کو اسی گیٹ سے اندر لے چلیں گے دیکھئے ابھی اسی گیٹ سے کتنے ظاہرین اندر داخل ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھئے اور آپ کو بھی اسی گیٹ سے اندر داخل کروائیں گے تو دیکھئے سبحان اللہ آج بھی اچھا خوشہ ظاہرین ہے درگا شریف میں دیکھ سکتے ہو آج شنی سر کے اپ ڈیٹ دیکھ لیجئے آج کتنے ظاہرین درگا شریف کے بہارے چلیں آپ کو اسی مین گیٹ سے اندر لے کے سیل رہا ہوں دیکھئے مین گیٹ سے بھی کسی کا کوئی روک ٹک نہیں ہے آپ بھی آرام سے جا سکتے ہیں دیکھئے میں نے آپ کو مین گیٹ سے اندر لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ مین گیٹ سے اندر آنے کا بات درگا شریف کے اندر کا منجر دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین منجر ہے دیکھئے آج درگا شریف کی اندر کتنے ظاہرین ہیں دیکھ لیجئے درگا شریف کی اندر کہا پر کتنے ظاہرین آج ہیں دیکھئے ابھی آپ کو لے کی آیا ہوں بولون دربازہ کی شامل سبحاناللہ یہ ہے بولون دربازہ اور جو مین گیٹ سے آپ کو اندر لے کی آیا ہوں وہ مین گیٹ کے نام ہے نظام گیٹ اور یہ دیکھئے اکبری مجید جو بادشاہ اکبر نے بنایا تھا یہ اکبری مجید زیارت کیجئے اور یہاں کا منجر بھی آپ دیکھ لیجئے جی دیکھئے اور یہ دیکھئے باہر سے آنے جانے کا دو نمبر گیٹ دو نمبر گیٹ کا منجر بھی آپ دیکھ لیجئے چلیے آگے چلتے ہیں آگے کا منجر بھی آپ کو دیکھاتے ہیں بنا رہی ہے آپ جی بولون دربازہ کے نیچے کا چیل پل دیکھئے آپ سبحان اللہ تو یہ ہے دیکھ چھوٹی دیکھ دیکھئے چھوٹی دیکھ کو اوپر کتنے زائرین ہیں آج دیکھ لیجئے سبحان اللہ حضور غریب نماز کی گمبت شریف گمبت شریف زیارت کیجئے اور یہ دیکھئے بڑی ڈیک بڑی ڈیک کو بھی زیارت کیجئے اور بڑی ڈیک کو پر کتنے زائرین ہیں دیکھ لیجئے تو دونوں ڈیک کی بھی آپ کو زیارت کروایا ہوں اور دونوں ڈیک کا بیج کا منجر دیکھ لیجئے دونوں ڈیک کا بیج میں آج کتنے زائرین ہیں دونوں ڈیک کا بیج کا ماحول دیکھ لیجئے دونوں ڈیک کا بیج میں آج کتنے زائرین ہیں یہاں پر کیسے چیل پھلے دیکھ لیجئے ماشاءاللہ آج شنیچر دین ہے آج درگہ شریف کی اندر کتنے زارین کہاں پار ہے دیکھئے اور یہ دیکھئے باہر سے آنے جانے کا تین نمبر گیٹ اور اس گیٹ کے نام ہے لنگر خانہ گیٹ دیکھئے لنگر خانہ گیٹ کا منجر کیسے ہے دیکھ لیجئے اور یہ لنگر خانہ گیٹ سے اندر آتی ہے اوجو خانہ آجاتا ہے اوجو خانہ کے منجر دیکھئے یہاں پر اوجو خانہ میں لوگ آ جاتے اوجو بناتے پاک سب ہوتے یہاں پر لوگ دیکھیں اوجو خانہ کے منجر کیسے یہ محفل خانہ ہے جو بچہ اکبر کی جوانہ سے ہے اور یہ دیکھیں بلند دربازہ جو اندر کی طرف سے میں دکھا رہا ہوں یہ بلند دربازہ کے اوپر جھنڈا چڑھایا جاتا ہے اور اس کے پاس دن پہلے سے جی تو دیئے دیکھیں آپ کی اوجو خانہ کی شاملی کا منجر دیکھیں آج یہاں پر کتنے ظاہرین ہیں چلیئے آگے لے چلتے آپ کو دیکھیں اوجو خانہ میں کتنے لوگ اوجو بنا رہا ہے آج یہاں کا بھیل بھڑک کیسا ہے دیکھ لیجئے تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں شاندالی مجید جو خادشاک پہ چھر ہے سیرانی کا طرف ہے اور یہ ہے عام ماجن کی دربار یعنی حضور گریب نواز کی بی بی شعبے کے درگاہ بی بی شعبے کے درگاہ ہے زیارت کیجئے اور یہ دیکھ یہ آپ کا حضور گریب نواز کی سیرانی کے طرف سندالی مجید یعقابی منجر کیسے ہے دیکھ لیجئے آپ اور زیارت کیجئے اور آج درگا شریف کی اندر کتنے زیاری نے دیکھی اور آج چاند کی دو تاریخ ہے گھاربہ معنی کے آج چاند کی دو تاریخ ہے اور اکٹوبر کی آخری انترس تاریخ ہے اور بارے سٹڑے تو دیکھیں آج درگاہ شریف کی اندر کیسے منجر ہے ماشاءاللہ دیکھئے سبحان اللہ تو ابھی آپ کو لیکھی آیا ہوں آتائی نور میں آتائی نور سے پہلے گمبت چاریب زیارت کیجئے سبحان اللہ یہ گمبت چاریب ہے حضور گریب نواز کی زیارت کیجئے سبحان اللہ اور آئیے آج آتائی نور کا منجر کیسے ہے دیکھئے آتائی نور میں کہاں پار کتنے زائرین ہیں کیسے کہاں پار زائرین عبادت کر رہے ہیں دیکھئے اور آپ بھی آتائی نور سے زیارت کیجئے درگاہ شریف ماشاءاللہ آج آتائی نور میں کہاں پار کتنے زائرین ہیں دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی آپ برگاہ گریب نماز میں کھڑا ہو اور آتائی نور سے آپ آستان شریف زیارت کر رہے ہو جہاں پار چادور پیش ہوتا ہے تو ماشاءاللہ دیکھئے یہاں کا منجر کیسے ہے اور کتنے لمبا چوڑا کتار ہے ماشاءاللہ آتائی نور میں دیکھئے اور آستان شریف زیارت کیجئے جہاں پر چادور پیش ہوتا ہے ماشاءاللہ کیا منجر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آج کا کتار بھی لمبا ہے اور چوڑا بھی ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو تو ماشاءاللہ دیکھئے آتائی نور سے آستان شریف زیارت کیجئے جہاں پر چادور پیش ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے کس طرح عشقہ نے فوجہ شبندر جارہا چادور پیش کر رہا زیارت کر رہا ہے اور آپ بھی زیارت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور غریب نواز کی دربا شریف ہے ماشاءاللہ ابھی آپ ہماری ویڈیو دوبارہ جو زیارت کر رہے ہو لائب آج شنی چار کا ویڈیو آپ لائب دیکھ رہے ہو ابھی شبیہ گارہ بز رہا ہے ماشاءاللہ دیکھئے آج کی منجر کیسے ہے اور کس طرح زیارین ایک کے بیجیے قطر لگا کے جارہا ہے اور شبیہ انتظار کر رہا ہے جو میرے باری کعب آئے اور ہم اندر جائے اور زیارت کو انجام دے اور ہم اپنا مقصد کو پورا کریں ماشاءاللہ دیکھئے سبحان اللہ شبیہ زیارین دور دور سے آجاتے ہیں اپنا مقصد کو پورا کرنے ماشاءاللہ حضور غریب نواز سب کی مقصد پورا کرتے ہیں بے شک کوئی کھلی نہیں جاتا اسی دربار سے اور آپ کو بھی انشاءاللہ دعائے پوری ہوگا اسی دربار سے آپ بھی کھالی نہیں جائیں گے ماشاءاللہ دیکھئے یہاں کی سسٹم ہے جو آپ لائن بنا کے آئیے اور دوسرے کو بھی جانے کا موقع دیجئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے دیکھئے سبحان اللہ تو آج دیوابلی کا چھوٹی کا ہشب سے آج کتار تھوڑی چھوٹی ہے زیادہ لمبا چاوڑا نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو تو آج آتائی نور کا کیا منجر ہے کتنے زہرین ہیں دیکھ لیجئے آج کی کتار یہیں تک ہے آج زیادہ لمبا نہیں ہے تو ماشاءاللہ ابھی آپ کو آتائی نور سے پائی تھی میں لے کی آیا ہوں اور یہ پائی تھی کا منجر دیکھئے تو آج بھی اچھا خشش زہرین درگا شرف کی آندر ہے جگہ جگہ میں بھیڑ ہے کئی کام ہے کئی زیادہ ہے ایسا ہے تو ماشاءاللہ آج کے آتائی نور کے کتار یہ آئیں پہ ہے پائی تھی میں شروعات میں ہے اور آج دو تین دن سے سبحان اللہ سبحان علی ہے حضور گرین و ایسے گنبا چاہی پائی تھی سے پہلے آپ زیارت کیجئے سبحان اللہ دعائے مانگئے آج دو تین دن سے بہار سے آندر جو آنے کا پاس نمبر گیٹ ہوتا وہاں تک کتار تھا آتائی نور کی لیکن آج نہیں ہے آج پائی تھی میں شروعات تک ہے تو ماشاءاللہ یہ پائی تھی کا منجر دیکھ لیجئے جب کہاں پر کتنے زائرین ہیں اور پائی تھی میں بھی کبالی ہو رہا ہے کبالی کا منجر آج پائی تھی میں بھی اچھا کاشر بھیڑ ہے دیکھئے جی اور یہاں پر بھی کبالی ہو رہا ہے بیز میں ہو رہا ہے کبالی اور یہ دیکھئے پائی تھی کا منجر کیا ہے پائی تھی میں بھیڑ ہے اور پائیتی میں یہاں پر کھڑا نہیں ہونے دیرہ دیکھئے جو جارہاں یہاں سے آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھیڑ ہو جاتا ہے جاری لوگ örnek آمدر زیارت کرنے میں تقلیف ہو جاتا ہے جی یہ دیکھئے آج آپ یہاں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے سبحان اللہ ! میہ پائیتی کا پاس لکھا ہے کدم سے جگہ پر آپ زیارت کیجئے اور آج میں یہاں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں آپ جلدی زیارت کیجئے دعای مانگ لیجا اور دیکھ لیجا یہاں کا منجر کیا ہے سبحان اللہ آج ابھی پائی دیجئے زیارت کیجئے ما شاء اللہ پر دیکھیں یہاں کا کیا منجر ہے اور یہاں پر زیادہ درکتہ کھڑا ہونے نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ جو جارین جمع ہو جاتا ہے تو یہاں پر زیادہ جارینوں کو اندر جا کے زیارت کرنا بڑا تکلیف ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر آگے بڑھایا جا رہا ہے تو ہم بھی آگے بڑھتے جا رہا ہے ہاں میں یہاں پر زیادہ دیکھتا ہے اس کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں دیکھیں میں آگے بڑھ گیا ہوں اور یہ دیکھیں تن نمبر گیٹ کے اندر جانے کا راستہ ہے یہاں پر بھی بھی بڑھ بڑھ ہے دیکھیں آج درکتہ شریف کے اندر میں کئی بھیڑے ہیں کئی تھوڑا سے کم ہیں ایسی ہے تو دیکھیں تن نمبر گیٹ کی منجر یہاں پر تن نمبر گیٹ کے اندر جاتے ہیں زائرین کس طرح جا رہا ہے دیکھئے سبحان اللہ یہ حضور گریہ نوازی گنبا شریف زیارت کیجئے سبحان اللہ تو یہ ہے تین نمبر گیٹ دیکھیں کس طرح یا بھارے بھی چادور پھول لیتے ہوئے جا رہا ہے زائرین اکھا جا زیارت کیلئے یہ تین نمبر گیٹ ہے تھوڑا زر لمبا پڑتا ہے اور جو آتا ہے نور ہے وہ شوٹ کٹ ہے اور بڑا گیٹ ہے تو یہ دیکھیں تین نمبر گیٹ کے شامنے کا کیسے منجار ہے یہاں بھار بھی کتنے زارین ہیں یہاں بھار بھی تھوڑا بھی بڑھ بھی ہے دیکھیں یہاں کا منجار کیسے ماشاء اللہ دیکھئے آگے چلتے آپ کو لے کے بنا رہیے درگا شریف زیارت کیجئے جی ماشاء اللہ تو آپ لوگ درگا شریف زیارت کیجئے ویڈیو کاٹ کاٹ کے نہ دیکھئے ویڈیو پورا دیکھئے آپ کا درگا شریف زیارت ہو جائیں گے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگیں گے آپ کو دل کے شکون ملیں گے درگا شریف زیارت کی بات اور آپ کا تمام تگلیب دھوک터 پریشانی دور ہو جائیں گے اسی تر بار سے سبحان اللہ تو یہ دیکھیں جنتی درباجہ اور جنتی درباجہ کے شامنے بھی بھیڑے اور ماشاء اللہ دیکھئے جنتی درباجہ کے اوپر آج بھی منت کی دورہ بانتا ہوا تو ما شاء اللہ جنتی درباجہ کے اوپر جو منت کی دورہ بانتا ہے اس کے بھی جلدی منت پوری ہوتی ہے بے شک یہ دیکھئے سبحان اللہ زیارت کی جنتی درباجہ ما شاء اللہ دیکھئے جنتی درباجہ اور یہ دیکھئے شہازانی مجد اس کا اندر بھی آج بھڑ بھی ہے ما شاء اللہ یہاں کبھی منجر بہت ہی بائترنگ ہے دیکھ لیجئے شہازانی مجد کے اندر کتنے زائرین ہیں ماشاءاللہ دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور قریب نوازی گنبا شریف زیارت کیجئے اور یہ دیکھئے آستر شریف کے چاند نمبر گیٹ زیز گیٹ سے آپ آستر شریف زیارت کر کے باہر آ جاتے ہیں آستر شریف زیارت کر کے باہر آنے کا گیٹ ہے یہ چاند نمبر گیٹ ہے زیارت کیجئے اور دیکھئے کس طرح زیارہ نے کھا جا آستر شریف زیارت کر کے باہر آ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھئے یہاں کا منظر کیسے چلئے بابا فرید شیف کا چیلہ شریف ثیارت کرتے ماشاءاللہ یہ دیکھئے بابا فرید شیف کو چیلہ شریف زیارت کیجئے تو یہ ہے بابا فرید شاپ کے چللہ شریف جیارت کیجئے اور بابا فرید شاپ کے چللہ شریف کے شرچت آم آجان کے درواری بھی ہے جہاں پر پانی کے ماشک ڈھالا جاتا ہے یہ دیکھئے اور جیارت کیجئے تو اسی ویڈیو میں ہم یہاں تک پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کو شاید تب تک دے دیجئے ہمیں اجازت آپ اپنے دھیان رکھئے شوستری شتر کریں جائے ہنجائے بھارت السلام علیکم سلام علیکم